امریکہ کی یہ سفارتی کوششیں کس مقصد کے لیے ہیں آیاسب کون سی ان کی سفارتی کوشش ہے وہ کر کے رہے ہیں اسرائیل کی مکمل حمایت اور ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ جو نرم قسم کے عرب ممالک ہیں وہ ہمیں تعلیہ بجا کے ہماری تائید بھی کریں مطلب دونوں طرف سے وہ کیک کھائیں عجیب آدمی ہیں یہاں پہ صحیح سٹینڈ جو ہے کل بھی ہم نے کہا تھا یہاں پہ بات ہوئی تھی دو تین ایک ایران ہے ترکی ہے ترکی کوئی بات کرتا ہے اس میں کوئی بزن تو ہوتا ہے ہم تو پتہ نہیں باقی جو ممالک ہیں گھنگ ہوئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں پسے پردہ کر رہے ہیں اب محمود عباس سے جو ملے ہیں انٹری بلنکن اب ایک زمانے میں پی ایلو ہوا کرتا تھا جب پی ایلو بنا تھا اور شروع میں جب انہوں نے مضاہمتی تحریک شروع کی تھی اور ایک ان کے بڑی کامیابی تھی کہ فلسطین کا مسئلہ وہ ورلڈ اٹینشن کے سامنے لے آیا تھا اور تب ایک یہ ملٹنٹ آرگنائزیشن تھی اور تب ہائی جاکنگز کا ایک سلسلہ تھا ایک لیلہ خالد ہوا کرتی تھی انہوں نے ایک جہاز جو ہے ہائی جاک کیا تھا اور وہ بہت دنیا بھر میں وہ ہوا تھا تب ہوا تھا انیس سو ستہ اور پھر انہوں نے آہستہ 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 وہ بکان میں ڈال ڈال کے کہ آپ کو وہ تسلیم کرنا پڑے گا وہ کر کر کے انہوں نے جیسے کسی کا دانت اور وہ جو ہے ناخون نکال نہیں لیے پی ایلو کو وہ نکل گئے پی ایلو کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے ہماس آگے آیا پہلے تو گازہ پہ گازہ پہ کنٹرول پی ایلو کا تھا پیلسٹینین آتھارٹی کا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سوائے اس کے ساتھ جو ہے نرم سی پولیسی ازریل کے طرف رکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ بیک لیش کے طور پہ تب ہماس پیدا ہوئی تھی اور ہماس پہ جو اس نے کیا ہے مجبور ہو کے تو امریکہ کیا چاہ رہا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہم وہ کرتے رہے ان کو مار پڑتی رہے بربریت ہوتی رہے لیکن ہمارے ساتھ کچھ عرب ممالک ہوں جو کہے نہیں 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 یہ بڑی ہماس کی گلتی تھی اور یہ ہے اور اسریل کو حق پہنچتا ہے کہ یہ اسے سیلف ڈیفنس کہہ رہے ہیں ایکزیکلی لیکن عربوں نے اس پر مو توڑ جواب دیا کہ ہم اس کو حق دفانی سمجھتے آپ بچوں کو مار رہے ہیں خواتین کو مار رہے ہیں انہوں نے اگر اتنا بھی کہا ہے تو وہ بھی غنیمت ہے اس 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 محول میں وہ بھی ہے لیکن اس وقت جتنی یہ جو ایک لمبا ایک سلسلہ چل رہے ساتھ اکتوبر سے لے کے آج کل پر سو ایک ماہ ہو جائے گا اب جو ہے کچھ الفاظ سے زیادہ چاہیے اس دوران حسن نصر اللہ نے جو حزباللہ کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی ایک ہی دفعہ مو کھول کے بیان دیا ہے لیکن اس پہ کوئی بات تو تھی نا کہ ہمارے سبر کا امتحان نہ لیا جائے ہم اب بھی شمالی آہ ازریل میں اور لیبنان کے بارڈر پر ہم نے وہاں پہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ازریل کا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جو اب اگر یہ کرتے رہے کرتے رہے یہ طول پکڑ جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ کیا ہوگا دیکھئے دوسری جنگ عظیم میں پہلے دو سال دھائی سال تو ایسے لگتا تھا کہ جرمنوں کو کوئی شکست دے نہیں سکتا جس طریقے نے انہوں نے فرانس پہ اور یورپین اور کنٹریز پہ اور پھر جو روس پہ حملہ کیا ایسے لگتا تھا کہ وہ ناقابل تسکیر ہے دو دھائی سال بعد جا کے وہ ٹائٹ جو ہے بدلنے لگی تو اب اگر زوم ہے اسرائیل کو کہ ہم نے یہ کر دیا ہے ہم نے ان کو کرش کر دیا ہے کرش وہ ہماس نہیں ہوئی گازہ پہ گازہ پہ کنٹرول اب بھی ہماس کا ہے اسرائیل کا نہیں ہے اور یہ اگر طول پکڑے گا اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے خیرخواہ کہنے ہیں جو انہیں امریکی آپ کومنٹری پڑھیں آدمی کا سر چکر آ جاتا ہے ٹیروریسٹ 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 جو جس طرح کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں ماں پہ لیکن وہ بھی ایسے جو کہہ رہے ہیں نہیں پر یہ جو حکومتی ہلکے جو ہیں جو تینک ٹانکس ہیں ان کے میڈیا میں جو ان کے ہیں وہ جو ہے ڈیمنسٹریشن کرنے والے اور لوگ ہیں پر وہ جو اسٹیبلشمنٹ جو آپ کہتے ہیں نا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اکیڈیمیا ہے میڈیا ہے سب کچھ ہے وہ تو بالکل ایک زبان کے ساتھ ازریل ازریل پرو ازریل وہ سارا کچھ کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ جب کریں کہ ایک حد تک کیا کریں گے کیا کر سکتے ہیں ازریل یا تو ہے نا کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہماس معافی مانگنل ایسے ایسی بات ہو نہیں ہو سکتا لیکن پھر آگے معاملت بڑھیں گے کیسے کیونکہ جیسے آپ نے تعریف کیے ترکی کے صدر کی انہوں نے عالمی عدالت انصاف میں جانے کی بات کیا یا سب ترک صدر عالمی عدالت انصاف سے بھی توقع لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے کیا فلسطینیوں کا وہاں سے انصاف ملنے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے انصاف زمین پہ ملتا ہے طاقت سے ملتا ہے طاقت اگر آپ کے پاس ہو یہ تو کئی چیزیں کوٹ کی جا سکتی ہیں چالس ٹی گول جو فرانس کے صدر تو ان کا ایک مقولہ تھا کہ ایک ہی حقیقت دنیا میں ہے سب سے بڑی وہ تلوار ہے اور تلوار کے گرد ہی زندگی گھومتی ہے حماس نے بھی الفاظ سے نہیں انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی اپنی وہ ایک وہ جو ہے طاقت اور اورگنائزیشن اور اس سے کیا اور حزباللہ جو ہے بڑی اورگنائزڈ تنظیم ہے اس نے بھی مقابلہ اسرائیل کا کیا ہے لیکن گازہ کی صورتحال سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات پہ گوھر مسلمان صرف ممالک نے مسلمان لوگوں مسلمان جیسے ہم امہ کہتے ہیں سوچنا چاہیے کہ اسرائیل ترقی یافتہ وہ ترقی پذیر ملک نہیں ہے ترقی یافتہ ڈیویلپٹ کنٹری ہے وہ اتنا ہائی سٹانڈرڈ ترقی کا کیسے حاصل کر سکا ہے جدید ٹیکنالوجی یہ صرف امریکی امداد کی وجہ سے نہیں ہے پھر اگر آپ اس جنگ میں بھی اگر آپ کے سامنے اسریلی میڈیا ہو اسریلی اخبارات ہو ریڈیو سٹیشنز ہو ٹیلیویجن سٹیشنز وہاں پہ وہ زبان استعمال کی جاتی ہے جو مسلمان ممالک سوچ نہیں سکتے جس قسم کی گالی نیتن یاہو کو پڑھ رہی ہے فوجی فیلیر پہ جو اسے پڑھ رہی ہے جو اس نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کا یہ جو ہے ہمارے سیکیورٹی سرویسز جیسے ہمارے ادارے ان کے اداروں کی فیلیر ہے کہ پتہ نہیں چلا ایک رات میں ایسا رد عمل اسریل میں آیا کہ اسے صبح ہوتے ہی وہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی وہ ایک اوکیپائنگ پاور ہے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے پر انٹرنلی اسریل میں ڈیموکرسی ہے جو ہمارے مسلمان ممالک میں نہیں ہے وہ ان کا ایک سٹرنگت ہے وہاں پہ جو زبان وہ اپنے اندرونی معاملات کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہم اس کا سوچ نہیں سکتے اور یہ دوران جنگ ہے ان کی جنگ جاری ہے اور وہاں یہ جو ہے جن کے یرگمالی بنے ہیں جو سیویلینز ہیں جس طریقے سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں اسریلی حکومت کو اسریلی ملیٹری کو اسریلی انٹیلیجنس سرویسز کو جو ان کی انٹیلیجنس سرویسز ہیں ایک طور ہے مساد جو باہر کے لیے ہے باہر انٹیلیجنس کے لیے انٹیلل ہے شنبیت شنبیت اسریلیوں کو نہیں پکڑتی وہ فلسطینیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ اتنا کیوں اور پوری عرب وہ جو ہے کوئی بھی ملک جو حالت جنگ میں ہو اس پر ایسی تنقید کی مثال نہیں مل اس دمام طرح صورتحال میں ابھی سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ شاید سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے ایک مخلوط حکومت بننے کے امکانات زیادہ ہیں کس منعات پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں یا صاحب کیا آپ کو بھی ایسے لگتا ہے یہ دیبیٹ یہ تو یہ ہم کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کوالیشن ہو جیسے بھی ہو سادہ اکثریت ہو جیسے ہمیں کیا فکر کیا ہے ہمارے ذہنوں پر بوجھ کیا ہے تو ڈیلیور کر سکتی ہے مخلوط حکومت یہ کیا بات آپ عوام پہ بھروسہ تو کریں نا عوام پہ بھروسہ کریں اور عوام کے بارے میں ڈر جو آپ نے دلوں میں بسائے ہوئے وہ تھوڑا نکال دیں اور خامخا کی انجینئرنگ جو ہے اسے آپ اجتناب کریں وہ آپ کریں گے تو آپ جو عوام کا ورڈیکٹ ہے اس میں اور اتنا اگر آپ کو فکر ہے تو تھوڑا سا حقائق دیکھ لیں اپریل پشلے سال سے پہلے سٹیبل کافمنٹ تھی انسٹیبل تو نہیں تھی یہ تو اب کی کہانیاں یا سنائی جاری ہیں ہمیں جو عذر پیش کیے جاتے ہیں روز ہاں وہ تھوڑی نمک پاشی کر رہی تھی چور کراب فلانا پر گورنمنٹ چل رہی تھی اس میں تو کوئی نہیں تھا ہٹائی گئی اچھا ایک بات میں حیران ہوں جو عذر اتنے پیش کیے جاتے ہیں میں آج تک انتظار کر رہا ہوں مطلب اس میں اس میں میں سسپنس میں ہوں کوئی بتائے کہ وہ جو پنگا لیا تھا حکومت اٹانے اس کی وجہ کیا تھی ایٹمی اساسے کوئی بیچ رہا تھا اب دوزیں ہم دے رہے تھے آہ کوئی ہم نے ملکی اساسے کا ہم نے سودا لگ کچھ ہو مطلب اب تک یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ جو موسن ملت تھے جن کے بارے میں اکتر مینگل نے بیان دیا کہ ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ موشن سکسیڈ نہ ہوتا ان کی طرف سے اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ مجھے یہاں خجلی ہوئی تھی مجھے یہاں خجلی ہوئی تھی تو میں نے وہ گرمنٹ چینج کرتی مطلب آپ نے ملکوں کے مسائل آپ اے اے ایسے آپ چلاتے ہیں وہ آپ نے کر کے قوم کا بیڑا غرق کر دیا اب یہاں پہ ہم جو بیس کرتے ہیں قوم کے بڑا غرق ہونے کی بات ہوتی ہے تو آپ وہ سولہ اٹھارہ ماہ کو پانچ سال پہ لے جاتے ہیں اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں بتا نہیں نہیں ملک کی تباہی بیڑا غرق تو پہلے سے شروع ہو چکا تھا یہ تو صرف ایک قسط ہی اور ہو گئی تھی ملکہ کوئی حد ہوتی ہے نا کسی چیز ٹھیک لیکن اب ہمیں ماضی میں نہیں نہ رہنا ہمیں مستقبل کی بات کرنی ہے بھئی بات ہے کہ میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سٹیبل چیز چاہیے تو خامکا کے پنگینہ نے